آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے صبح یا شام میں جو ہمارے پاس آٹا بجت ہے اسے ہم کیا کچھ ایسا نیا بنا سکتے ہیں جو بہت زیادہ مزیدار ہو اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہو تو چلیں جے اپنی مزیدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے آٹا یہ میرے پاس صبح کا بچا ہوا آٹا تھا تو اس کو تھوڑا سا یہ فریج میں پڑا ہوا تھا تو تھوڑا سا یہ سخت ہے اب یہ آٹا جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے ہلکا سا سیٹ کرنا ہے اس میں میں نے نمک نہیں ڈالا تھا جب میں نے آٹا گوندا تھا تو بلکل تھوڑا سا ایک سے دو چٹکیس میں نمک ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً دو چمچ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کوکنگ آئل لے لیں یا گھی لے لیں اچھا اگر آپ نے آٹا گونتے ہوئے آپ نے اس کے اندر آئل ڈالا ہو اور نمک ایڈ کیا ہو تو اس ٹیپ کو آپ چھوڑ دیجئے گا کیونکہ میں نے اس کے اندر کوئی نمک یا کوئی اس کے اندر گھی وغیرہ ایڈ نہیں کیا تھا تو یہ ایسے ہی آٹا پڑا ہوا تھا تو اس لیے میرے لیے اس ٹیپ جو ہے کرنا ضروری تھا تو اچھا اس میں اب نمک اور جو ہم نے اس میں گھی ڈالا تھا اس کو ہم نے اچھی طرح سے آپ نے اس کو گوند لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں نا تاکہ تمام جو گھی ہے نا وہ آٹے کے اندر اچھی طرح سے لگ جائیں تو اس طرح سے کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ریسپی ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی سی بنے گی اور آپ نے ایک سے دو منٹ ہی لگیں گے جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں نا سیم اسی طرح آپ نے اس کو ایک دو دفعہ کرنا ہے جب آپ دیکھیں کہ اچھی طرح اس نے گھی ایبزورب کر لیا ہے نمک اچھی طرح سیٹ ہو چکا ہے تو پھر ہم نے آئیے دکھیں آٹا جو ہے ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم اس سے رکھیں گی کم سے کم بھی ایک سے دو منٹ کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں رکھیں گے اور جلدی سے ہم لوگ بنا لیں گے اپنی ریسپی آٹے کو رکھے ہوئے یہاں پر مجھے تقریباً دو سے تیر منٹ ہو چکے تھے تو یہاں پر میں نے اس کا بنا لیا ہے ایک بڑے سائز کا پیڑا اور اب اس پیڑے کو تھوڑا سا ہمیں لمبائی کے رخ میں بنا رہی ہیں دیکھیں اس طرح تھوڑا سا میں نے اس کو لمبا بنا لیا ہے اس طرح سے ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ آگے چل کے ہمیں اس کا فائدہ ہوگا یہاں پر میں نے لے لیا ایک عدد کڑاہی اور اس کے اندر ڈال دیا ہم نے پانی پانی کو یہاں پر آپ نے پہلے بوائل کر لینا ہے جب آپ دیکھیں کہ پانی اچھے سے بوائل ہو رہا ہے تو پھر آپ نے لے لینا ہے یہ آٹا اور ہم نے آپ کوئی بھی صاف ستری جو آپ کی کچن میں کینچی استعمال ہوتی ہو آپ نے وہ لے لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے کاٹتے جانا ہے اور آپ نے اس کے اندر ڈال دے جانا ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے بہت زیادہ زبردہ سا ڈیزائن ایک تو بن جائے گا تمام جب آپ آٹے کو کٹنگ کریں گے تو وہ سیم سائز کا کٹنگ ہوگا چھوٹا یا بڑا نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس کینچی نہ ہو اور آپ کہیں کہ یہ ہم سٹیپ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو پھر آٹے کو آپ تھوڑا سا جس طرح سے ہم سمئی وغیرہ بناتے ہیں تھوڑا سا آپ اس کو لے کر اس کی چھوٹی سی بول لے کر بنا کر آپ اس طرح سے اس کی لمبی لمبی سے اس طرح سے یہ بنا سکتے ہیں جس طرح سے میں یہ سٹیپس کارڈ رہی ہوں تو میرے لئے یہ تھوڑا آسان تھا سیزر میرے پاس کیچن سیزر میرے پاس تھی تو اس طرح سے کر کے اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا چپک رہا ہے سیزر کو تو آپ نے سیزر کے اوپر ہلکا سا گھی لگا لینا ہے ٹھیک ہے کنچی کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا لیں اس کے بعد فلیم آپ نے اپنی ہون رکھنی ہے اور اس طرح سے آپ نے کاٹتے جانا ہے اور اس کے اندر آپ نے ایڈ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بس سیم اسی پروسس کو آپ نے کرنا ہے جب تک کہ یہ جو ہم نے ایک پیڑا بنایا ہوا تھا یہ تمام کا تمام آپ اس کے اندر کاٹ کر ڈال نہیں لیتے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے بنانا اب ہم نے اس کو پکا لینا ہے اچھی طرح سے اور اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح سے آٹا ہے اندر تک پک جائیں تو یہاں پر اس کی کوکنگ کا ٹائم کم سے کم بھی آٹھ سے دس منٹ آپ ضرور پکائیے گا اور ہائی میڈیم فلیم کے اوپر پکائیے گا اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ اس کا ڈیزائن آپ چیک کریں سیزر سے کتنا زبردست سا اس کا ڈیزائن بنا ہے یہی ڈیزائن اگر آپ چاہیں تو کینچی سے بھی بنا سکتے ہیں اس سے چھوری سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر نہ ہو تو آپ ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا بیلتے جائیں پتلی پتلی سی سے وہیں جو ہے وہ بنا کر اس طرح بوائلنگ پانی کے اندر ڈالتے جائیں تو تب بھی یہ ریسپی آپ کی بہت زیادہ اچھی بنے گی تو یہاں پر ہم نے فل فلیم کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو مسلسل پکانا ہے اس کے ساتھ ہلکا ہلکا سا آپ نے چمچ چلانا ہے کہ یہ آپس میں چپکے نہیں ویسے چپکیں گے بلکل بھی نہیں کیونکہ آپ نے اس کے اندر دو چمچ ڈالا ہوا ہے کوکنگ آئل تو اس کی وجہ سے یہ آپس میں بلکل نہیں چپکتے اور پانی میں اب آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اچھی طرح کوک ہو جائیں جب یہ پک جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سے ایک سٹرپ نکال کر دیکھ لیں اور اس کو اب چھوری کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے میش کر کے دیکھ لیں تو اگر وہ ایزیلی آرام سے میش ہو رہی ہے تھوڑی سی سخت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے جو آٹا ہے وہ اندر سے پک چکا ہے تو یہاں پر اس کو پکتے ہوئے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں بس اس سے زیادہ ہم اسے نہیں پکائیں گے اور اب ہم نے ان کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زبردست کیوں لکائی ہے بہت زیادہ سیزر سے یعنی کہ کینچی سے جو ڈیزائن ہے نا وہ بڑا ہی پیارا سا بن ہے تو بس اس کو آپ نے نکال لینا ہے نکال کر آپ نے اس کو کسی بھی پلیٹ میں ڈال دینا ہے اور پانی جو ہے وہ ہم نے ضائع کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے لے لینا ہے ایک عدد پین ٹھیک ہے پین کے اندر میں ڈال رہی ہوں دو چمچ کوکنگ آئل اور دو عدد میڈیم سائز کے میرے پاس تھے ٹی مارٹر ان کو اس طرح سے ہم نے سلائسز میں کٹ کیا ہوا ہے تمام چیزیں سیم ایک ہی طرح کی کٹ کر کے آپ نے اس میں ڈال دینی ہے میں نے یہاں پر دو عدد ٹی مارٹر ہیں ایک عدد چھمنا میرچ ہے اور ایک عدد میڈیم سائز کا پیاس تھا ان تمام چیزوں کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اب ہم نے ہلکے سے آئل کے اندر ان کو میڈیم لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا پکا لینا ہے یہاں پر اگر آپ کا دل کرے تو آپ اس کے اندر کوئی اور سبزی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کچھ اور نیا بھی شامل کر سکتے ہیں چکن بھی ڈال سکتے ہیں یعنی جو چیز آپ کو پسند ہو وہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو میں بنا رہی ہوں عام گھر کی چیزوں سے جو ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں تو میں انہی سے ملا کر یہ ریسپی تیار کر رہی ہوں تو میرے پاس اس بات گھر میں یہی چیزیں موجود تھیں تو میں نے انہی سے یہ بنا لی ہیں یہاں پر آپ نے فلیم جو ہے وہ تھوڑی میڈیم رکھنی ہے میڈیم لو رکھنی ہے اور ان کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ تھوڑے سے یہ جو ہے نا کپ بھی ہو جائیں لیکن ان کا کرسپی پن بھی ختم نہ ہو یعنی تھوڑے سے کرنچی رہیں تاکہ اس کے کرنچ کا مزہ آئے تو کم سے کم بھی آپ نے اس کو ایک سے ڈیرمنٹ کے لیے اس کو آپ نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے آپ نے اس کو پکا لینا ہے اس کے بعد ہم نے ان کو بھی نکال لینا ہے نکال کر ہم نے اس کو ڈال لینا ہے لگ بول کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست سے پک رہے ہیں اور ہلکہ ہلکہ سا جو ان کا کلر ہے نا وہ بھی آپ دیکھتے تھے تھے تھوڑا چینج ہو گیا ہے تو اسی پین کو میں نے خالی کر لیا اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے دو چمچ میں واپس ڈال رہی ہے اس کے اندر کوکنگ آئل میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ اس کے اندر میدہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے جو تعداد ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ جو میدہ ہے نا وہ صرف ایک چمچ ہی آپ نے ڈالنا ہے فل بھر کے بھی نہیں ڈالنا تھوڑا کم ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے میڈیم سا جیسے ایک چمچ ہوتا ہے نا بس اتنا سا ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس میدے کو اچھی طرح سے آپ نے بھون لینا ہے اتنا ہم نے اس سے بھوننا ہے اچھی طرح سے کہ یہ جو ہے نا ہلکا ہلکا سا جس طرح سے ہم بنائی کرتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا سا براون ہو جائے گا اور یہ جو اس کے اندر ہم نے آئل ڈالنا ہے وہ بھی آپ کو آئل جو ہے نا وہ ہلکا سا نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میدہ جو ہے آپ نے اتنی اچھی طرح بھوننا ہے کہ اس کی بہت پیاری سے آپ کو خوشبو آ رہی ہو ٹھیک ہے یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اسے نہیں کریں گے نا تو پھر آپ کو جو آپ جب آپ اسے کھائیں گے نا تو پھ لگے گا نہیں مزے کا نہیں آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی لائٹ براؤن ہو چکا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اچھی طرح سے کوک ہو گیا ہے تو بس ہم نے اس سے زیادہ اسے کوک نہیں کرنا اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے دودھ دودھ جو ہے میں نے لیا ہے یہاں پر ایک کپ ٹھیک ہے سارا نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ہاں کپ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے فلیم ہم نے یہاں پر کر دی نہیں ہے بلکل بند کر دیں یا بلکل دم والی فلیم کر کلیں کوشش کریں کہ بند ہی کر دیں اگر آپ فسٹ ہی بنا رہے ہیں تو بند کر دیں آپ پر فلیم نا تو اس کے بعد آپ جیسے اس کو مکس کریں گے تو بہت جلدی سے یہ جو میدہ ہے یہ گاڑا ہو جائے گا تو اب ہم نے باقی جو بچہ ہوا دودھ تھا اسے آپ نے اس کے اندر مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے جلدی سے چمچ چلائیں گے کہ کوئی گھٹلی وغیرہ نہ بنے تو آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے لو بلکل فلیم کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے یہاں پر مجھے تھوڑا سا اور یہ تھک ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر یہاں پر میں ڈال رہا ہوں تقریباً تین سے چار چمچ میں نے اس میں پانی ڈال دیا پانی ڈال کر دوبارہ سے اچھی طرح مکس کریں گے اور بلکل سمودھ زبردستہ اس طرح کا ہم نے بیٹر تیار کر لینا ہے اور اسے کچھ سیکنڈ کے لیے ہم کم سے کم بھی ٹونٹی سے تھرٹی سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو لو میڈیا فلیم کے اوپر پکا لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے پاستہ اپنا بنا کر رک ہوا تھا آٹے کا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اب ہم نے اس کو اس کے اندر پکانا ہے لو میڈیا فلیم ہی رکھے گا فلیم ہائی مت رکھئے گا ٹھیک ہے ورنہ یہ بہت زیادہ جلدی سے ڈرائے ہو جائے گا اور صرف آپ کا پاستہ ہی رہ جائے گا تو بلکل ہلکی فلیم کے اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں مسلسل چمچ چلا رہی ہوں اسے ہم نے پکا لینا ہے کم سے کم ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے اس کے بعد جو ہم نے سبزیاں فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ساری اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو اور کچھ شکنڈ کے لیے اور پکا لیں گے ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے اور پکا لیں گے تاکہ تھوڑی سی اور سبزیاں سوفٹ ہو جائیں پاستہ اس کے اند اندر کوئی کسر وغیرہ رہ گئی ہے یہاں پر ہم نے بنایا ہے ہوم میڈ پاستہ ٹھیک ہے جو بازار سے اچھا خاصہ مہنگا ہوتا ہے اور آپ بنا سکتے ہیں گھر کے بچے ہوئے آٹے سے ہی نمک مینٹس میں ڈال دیا ہے آپ ہم نے ٹیسٹ کی ساب سے ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی اس میں ڈال دیا ہے میں نے کالی مرچ اور ان تمام چیزوں کو ڈال کر اب پھر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے یہاں پر ہم نے اچھی طرح پکا لینا کیونکہ یہ وائٹ سا پاستہ ہے تو اس میں چکن میں نے ایڈ نہیں کیا سیمپل میں نے اسے پکایا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر چکن ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی اس میں میں نے سپائسز وغیرہ ایڈ نہیں کیے تو یہ اسی طرح سے بنتا ہے بس اس کو آپ نے اچھی طرح پکانا ہے جب تک یہ ہلکا ہلکا سا گاڑا نہیں ہو جاتا اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ آپ کا پاستہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے پک چکا ہے تو پھر اس میں میں ڈال رہی ہوں دو سے تین چمچ فریش کریم جو ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ڈب بہت زیادہ دیر اب ہم نہیں پکائیں گے بس اسے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد بہت زیادہ ٹیسٹی مزیدار زبردستہ ہمارا وائٹ ساوس پاستہ جو ہے ہوم میڈ وائٹ ساوس پاستہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے جو کہ بہت زیادہ مزے کا بنیا ہے تو چلی جی اس کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ کے اندر اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا مزیدار ہمارا وائٹ ساوس پاستہ جو ہے وہ تیار ہوئے جو کہ بہت زیاد بہت زیادہ کم بجٹ کی بہت زیادہ ٹیسٹی ریسیپی لے کر آتی ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ نے گھر کی عام سے چیزوں سے گھر کے عام بچے ہوئے آٹے سے آپ بہت زیادہ مزدار سا وائٹ ساوس پاسٹا جو ہے وہ آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو تھوڑا قریب سے دکھا دیتی ہوں باقی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ